ہمارے علماء نے شروع شروع میں جب سرسید نے یونیورسٹی بنائی تھی اور کالج بنایا تھا اس وقت علماء نے منع کیا تھا مسلمانوں اپنے بچوں کو بچا کے رکھنا پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ کا اپنا مکتوب جو ہے نا جو آپ نے عبدالقیوم نامی بندے کو پروفیسر کو بھیجا تھا وہ آج بھی موجود ہے میں پاس کتاب موجود ہے کسی کو شوق کو پڑھنے کا تو آکے پڑھ لے اس وقت اس نے بلایا آپ کو کہ آئیں جی کالج ہے یونیورسٹی ہے اس کا افتتاہ انہیں لگے آپ بھی شامل ہو جائیں آپ نہیں گئے میں نہیں آتا اس نے بعد میں خط لکھا اس نے کہا آپ جیسے مولویوں کی وجہ سے سارا علم جو ہے نا شریعت کا وہ انگریزوں کے پاس سے لگیا ہم خالی رہ گئے ہیں سارا علم وہ لے گئے ہیں قرآن کا حدیث کا ہم یہاں فرق رہ گئے ہیں آپ رہے مولوہ نے فرمایا میں کے بعد یہ ہے قرآن اور حدیث کا علم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو عطا کیا ہے اور اس کے خادم بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو عطا کی ہیں کافر جو ہے نا انگریز اس کو دین کی ہوا تک نہیں لگی اگر اس کو دین کی ہوا لگی ہوتی ہیں ان کی عورتیں ننگی نہ ہوتی ہیں اور یہ کافر نہ ہوتے عورتیں بے لباس ہوئی پھر تھی یہ کہتا ہے یار قرآن پڑھ کے کہاں پہنچ گیا ہے میں نے کہا قرآن پڑھ کے ننگا ہوا ہے ضلیل شرم جاتے تمہیں کیسے بکواس کرتے ہو قرآن پڑھ کے ننگا ہوا ہے وہ قرآن پڑھ کے بیلی باس ہوا ہے قرآن پڑھ کے جب آپ سگا باپ جو ہے وہ بیٹی کو زنا سے منا نہیں کر سکتا قرآن پڑھ کے انہوں نے یہ کیا ہے ابھی انہوں نے جو بل پاس کیا ہے بھرد بھرت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے عرث عر prevalent کے ساتھ شادی کر سکتی ہے میں نے کہا یہ قرآن کریم کی کس آیت کا تجمہ یہ شرم جاتی جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں ہمارے علماء اس سے جو منع کیا تھا پھر میرے لشارہ مولا فرمانے لگے سنو ماہ و شما میں سے جو بھی زندہ رہا ہم میں اور تم میں جو بھی زندہ رہا وہ دیکھ لے گا اس نظام تعلیم ہے اس کے سب سے زیادہ جو ہے نا سب سے بڑی ان کی ضرورت جو ہے نا وہ صرف پیٹ ہے اور شرمگاہ ہے اور فرمائے کہ نماز روزے کی پبندی ترک کرنا ہے یعنی نماز روزے کو چھوڑنا ان لوگوں کا مشغلہ ہوگا ہم میں سے جو بھی زندہ رہا وہ دیکھ لے گا میں نے کہا واہ تیری ولایت کی نگاہ دیکھ رہی تھی پھر میرے لشارہ قربان تجھ پہ بھی کیسے اس وقت کہا تھا جب ابھی بن رہا تھا فرمائے کہ ان کا کام یہی ہوگا کھانا پینا اور جناب بس نمازیں گئیں روزہ گیا رب تعالیٰ کی حکامات کی کوئی پبندی نہیں ہوگی دیکھ لیں ان میں سے آج آپ دیکھ لیں کتنا طبقہ ہے ان کا نمازیں پڑھتا ہے کتنا طبقہ ان کا اللہ اللہ کرتا ہے کتنا طبقہ ان کا جناب مدارس میں بیٹھ کے رب تعالیٰ کا دین سکھنے جاتا ہے بتائیں کوئی اکا دکھا بیچارہ جس کے گھر میں دین ہوتا ہے وہ بیچارہ چلا جاتا ہے دین پڑھنے کے لئے وگرنا ان میں کوئی دکھائی نہیں دیتا